بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم یہاں پہ ڈسٹر کرگل کنٹرکچر لیکشور فارن کی طرف سے کچھ گریونس ہائر اتھورٹی کے سامنے رکھنے جا رہا ہے سب سے پہلے تو ہم پریس والوں کا شکر گزارے کی ہمارے ایک شورٹ نوٹس پہ آپ ہمارے گریونس سننے کے لئے یہاں پہ آئے آپ سب لوگوں کو بخوی معلوم ہے کہ یوٹی بننے کے بعد خطے لداخ میں لداخ یوٹی میں کوئی بھی گزرٹ رکرمنٹ ابھی تک نہیں ہوا ہے تو اس ریلیٹڈ ہم نے سکول ایجوکیشن کے دپیرمنٹ کے ریلیٹڈ جو لیکشورٹوں کا جو پوسٹ فیلف ہونا تھا چار سال میں ابھی تک یہ پوسٹ ایروٹریز نہیں ہو پا رہا ہے اور جو انہوں نے ایک رولز فریم کر کے پبلک ڈومنس میں لائے تھا اس پر ہمارا کچھ خدشات ہے اس کو ہم پبلک تک اور اس کے ساتھ ساتھ کنسرنس ایتھارٹیز تک ہم رکھنے جا رہا ہے سب سے پہلے یہ کلیر ہے کہ ہم یوٹی ہوا ہے ریلنسٹرشن کو سمجھنی چاہیے کہ ہم یوٹی میں ایک زندگی گزر پسر کر رہا ہے تو اس میں ہماری رکرمنٹ رول سے لے کہ ہماری ہر چیز اب بدل چکی ہے تو ٹیچر رکرمنٹ رول میں ہم نے دیکھا کہ بی ایڈ اور سی ٹیٹ کے بغیر کسی بچے کو فارم فیلپ کرنے نہیں دیا کیونکہ یہ سی بی ایسی سنٹر ٹیچر الیجیبلٹی کے ایک رول تھا اس کے تحت بچوں کو مجبور ہوا کی سی ٹیٹ اور بی ایڈ کرنے پہ وہی بندہ ہی الیجیبل ہوا اب جب لیکچرین کا پوز کا جو اب انہوں نے رکرمنٹ رول لائیا گیزرٹ کا اس میں انہوں نے جمبو کشمیر کے پی ایسی کو کوپی کر کے لائیا ہے جو سی بی ایسی نومز کے خلاف ہے اور ہم اس کے سخت الفاظ میں ہم اس رول کے ہم اپوز کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جس طرقے سے آپ نے ٹیچر رکرمنٹ رول لائیا ہے اس طرقے سے لیکچرر رکرمنٹ رول بھی سی بی ایسی نومز کے تحت لائے سی بی ایسی نوم کے تحت آپ کو کہیں بھی پرمیشن کوٹا نہیں ملیں گے آپ کو ہنڈر پرسنٹ لیکچررز کو ریکرمنٹ پہ لینا ہے اور ہمیں امید ہے کہ یو ٹی ایڈمیسٹریشن ہماری اس بات کو سنیں گے اور سننا بھی چاہیے کیونکہ پی جی ٹی اور ٹی جی ٹی کا جو کنڈکشن سے اس میں کوئی بھی پرمیشن کوٹا نہیں ہے اور یہ ہم کسی شخص کے یا کسی ڈیریکٹر کے یا کسی اس کے ہم اگنس میں نہیں بول رہا ہے ہم اپنی گریوینس آتھورٹی کے سامنے ہم ویٹ رولز ہم رکھ رہا ہے اس ٹیکس ہولڈر کے سامنے کی آپ نے جس طرق سے ٹیچر ریکرمنٹ رول بنایا ہے اسی کے نوم پہ سی بی ایسی نوم پہ آپ کو لیکچرر ریکرمنٹ رول بنانے کی اشد ضرورت ہے اور یہ جل از جل سی ایمپلیمنٹ ہونی چاہیے آپ کو اپنی ریکرمنٹ رولز میں آپ کو اس کو پھر ایک بار پبلک ڈومنس میں لا کے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اور ہمارا ساتھی ساتھ دوسرے گریوینس یہ ہے کی جتنا ہو سکے کل چار دسمبر کو جو ہائی پاور کمیٹی کے بارہ بجے جو میٹنگ ہوگا پانچ دسمبر کو تو اس میں ہماری ڈیمان سے کی خاص کا اس میں خطے لڈاق میں کرگل دسٹرک کی طرف سے کسی بھی ایمپلیمنٹ یوت کو مدو نہیں کیا گیا ہے لیسے لڈاق ایجوکیشنل ان ریفارمز لیف کا پریزنڈ گیا ہے لیکن کرگل سے کوئی بھی ایمپلیمنٹ یوت یا سٹرینڈ بوڈیز کو نہیں لیا گیا ہے تو ہمیں خد اشارت ہے کہ ہمارے گریوینس وہاں پہ نہیں رکھی جائے گی تو ہم ان پبلک ریپیزنٹیٹو سے ہماری روکیس ہے کہ آپ ہماری گیزڈ پوز کا جو ریکیمنٹ رول ہے اس کو جل از جل لڈاق میں ایک پبلک سرویس کے مشین بننی چاہیے اور اس پبلک سرویس کے مشین کے تحت یہ تمام ریکیمنٹ گیزڈ پوز تمام ریکیمنٹ جدنی ہو سکے جلدی ہو سکے یہ فیل اپ ہونی چاہیے اور ہمیں امید ہے کہ جو ہمارا ال جی صاحب بی ٹی مشرا صاحب نے تمام دپارمنٹ کے ریکیمنٹ رول پبلک دومنس میں لیا ہے لیکن فائنلائز کسی ایک دپارمنٹ کا بھی نہیں ہوا ہے اگر کسی ایک دپارمنٹ کا فائنلائز ہوا ہے تو اس کو پبلک دومنس میں لانے کی ضرورت ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ جس دپارمنٹ کا بھی اگر کوئی بھی ریکیمنٹ رول گیزڈ ریکیمنٹ رول اگر فائنلائز ہوا ہے اس کو پبلک دومنس میں لائے پبلک سنرویوی لے لے اور پبلک اس میں جاننا چاہیں گے کہ خاص کر کوالفائیڈ اور انمپلائمنٹ یوٹس کی یہ رولز انمپلائمنٹ کوالفائیڈ یوٹس کے فیور میں کتنا ہے اور انس کے اگینس میں کتنا ہے ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں اور جو جو آپ نے ریکیمنٹ رول جی جی دپارمنٹ کا بھی بنایا ہے اس کے ساتھ آپ نے کہیں بھی بھی سیلویس اٹیج نہیں کیا ہے اور یہ سیلویس چاہے سکوری ایڈیوکیشن ڈپارمنٹ ہو یا اگر 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 ہوتی ہے آپ اپنے ریکیمنٹ رول کے ساتھ اس سیلویس کو بھی آپ کو اٹیج کرنے کے ضرور دیں تاکہ جب بھی یہ ایروٹائز ہو جائے اس سے پہلے کینڈیڈیٹ اپنے حساب سے تیار رہ سکے کیونکہ ہمیں بتا ہے کہ پانچ سال کا وقفہ ایک بہت بڑی وقفہ ہوتی ہے اس پانچ سال میں کوئی ریکیمنٹ نہیں ہوا ہے اگر ہوگا تو بات میں یہ ون بائی ون ہوگا تو اس میں بچے تیار بھی نہیں ہو سکیں گے اس لئے آپ کو اپنا سیلویس اپنا ایگزامنیشن پیٹرن کیا کیا آپ کا پیٹرن رہے گا کس طرقے سے آپ ایگزامنیشن کو کنڈک کرنے جا رہا ہے ایجنچیز کیسی رہے گی اور آپ کا ایگزامنیشن ڈیٹ کب رہے گی آپ کا سیلویس کیا رہا ہے گا یہ سب چیزیں ایک سال پہلے پر بیٹرن میں آنی چاہیے ریکیمنٹ ہونے سے پہلے ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے باتوں کو سنیں گے اور ہم کنٹرکٹر لیکچرر ڈیسٹک کرگل کی طرف سے ہم اپنے ڈیریکٹر صاحب سے بھی ریکیمنٹ کرنا چاہیں گے کہ اس سال جو ایک نیوز سرکولیڈ ہو رہا ہے کی سوشل سائٹ پہ کی ونٹر میں کوچنگ ہم اپنی طرف سے فل سپورٹ دینے کے لئے ڈیریکٹر کو ہم تیار ہے ہم دراز سے لے کے زانسکار تک 110 کنٹرکٹر لیکچرر کرگل میں کام کر رہے ہیں ہمارے بھی کچھ گریونسز ہیں ہم اس کو ڈیریکٹر کے ساتھ پرسنلی ہم اپنے گریونس رکھیں گے کی ونٹر میں ہمارا یہ پریشانی ہے لیکن ڈیریکٹر صاحب کو ہم ایشو کرنا چاہیں گے کی ہم آپ کے سرویس کے لئے ونٹر میں بھی ہم ایولیبل ہے اور آپ کو ہم پر یقین کر سکتے کہ ہم ونٹر میں اس سال سی بی ایسی کے فرس اگزام کو انشاءاللہ ہم بچوں کو اچھے سے پریپیر کر کے ریزلٹ اچھا لانے کی ہم کوشش کریں گے ہمارے خود کچھ خادشات ہیں وہ ہم ریٹن آپ کو آپ کے آفیس کو بائی میل یا بائی پوسٹ ہم آپ تک پہنچائیں گے اور رمید ہے کہ آپ ہماری گریونس کو سنیں گے اور ہماری انز بات کو آپ مانیں گے خاص کر ہماری یو ٹی بننے کے بعد اور سرسنگ کے تھے ہر دپارمنٹ میں چاہے ہم انرسی میں دیکھیں ہälتھ میں یا ہم پیڑی می دیکھیں آر ان بی میں دیکھیں سوشیل میں دیکھیں جس دپارمنٹ میں بھی دیکھیں ہر کسی میں آر سرسنگ اور کنٹرکچل پر لیا گیا ہے ہمیں بھی کنٹرکچل پر لیا جاتا ہے لیکن ہمیں ہر سال ونٹر میں یا سشن ختم ہونے کے بعد ڈس کنٹیونی کر دیا جاتا ہے اور سرسنگ کو آپ کنٹینیو کر سکتا ہے تو ہمارے بھی ریکس ہے کہ اسی ٹریک پہ ہمیں بھی جب تک کوئی لیکچرر پرمینل لیکچرر ہمارے پورس نہیں آتا ہے تب تک ہمیں کنٹینیویشن رکھا جائے تاکہ ہمیں بیچ میں جو گیب ملتا ہے تو اس میں ہمارے منڈ ڈیوڈ